جب ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان آئے تو میں ان کو سننا شروع ہی پھر میں نے ان کے پرانے کلپس دیکھے جو ان کے بیان تھے مجھے میں سن کے بہت امپریس ہوئی میں کرسٹین تھی اب میں مسلم ہو گئی ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کی وجہ سے ڈاکٹر زاکر نائک کی وجہ سے محمد رسول اللہ یہ دیکھیں یہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک اور تم کون ہو چاپلو سوشل میڈیا کے چاپلو اسلام علیکم جی میں ہوں سید باسط علی آج اس ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائک کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہونے جا رہے ہیں میرے ساتھ ایک سابقہ کرسٹین فیمیل موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے پاکستان آنے کے بعد اسلام انہوں نے جو ہے وہ قبول کی ہے کیوں کی ہے وہ بھی جانتے ہیں اور یہ ہاتھ میں ایک یہ بلیک ڈریس جسے لے کے کیوں آئی ہیں وہ بھی ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ زاکر نائک کو جانتی ہیں جی جی میں ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں بہت اچھے سے جانتی ہیں کیا وجہ ہوئی کہ آپ ڈاکٹر زاکر نائک پاکستان آئے تو میں ان کو سننا شروع ہی پھر میں نے ان کے پرانے کلپس دیکھے جو ان کے بیان تھے مجھے میں سن کے بہت امپریس ہوئی تو میں نے جب دیکھا ڈاکٹر ویلیم کے ساتھ ان کا مقابلہ تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ واقعے میں ہی یہ صحیح مذہب ہے تو مجھے اس میں آنا چاہیے اسلام میں اسلام میں آنا چاہیے کرسچن آپ مطلب کرسچن فیملی میں پیدا ہوئیں اور کرسچن ہی تھیں کچھ عرصہ پہلے تو آپ نے جو مین ویڈیو کلپ جس کا آپ کہہ رہے ہیں جس وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا وہ کیا ہے جو ڈاکٹر زاکر نائکہ جو ڈاکٹر ویلیم کے ساتھ مقابلہ تھا اس کو دیکھ کے میں کافی امپریس ہوئی تھی اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اسلام مذہب بلکل صحیح ہے مجھے اس میں آنا چاہیے پھر میں نے اسلام قبول کیا جو مین ویڈیو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اب جب مکمل اس کو قبول کر لیا ہے اور میں اپنی ڈریسنگ کو لائیو آکھ کے دنیا کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ میں آج چینج کر رہی ہوں اور آپ ایک ویسٹرن ڈریس سے آپ ایک اسلامک ڈریس میں آ رہی ہیں اور اس کی وجہ ڈاکٹر زاکر نائک بتا رہی ہیں تو آپ نے یہ ہجاب کب خریدا اور آج کیا کرنا چاہا رہی ہیں میں یہ ابھی نیا خرید کے لائی ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ٹیگ بھی لگا ہوا ہے میں نے ہجاب اور یہ اب آیا میں خرید کے لائی ہوں میں لائیو سب کو بتانا چاہی رہی تھی کہ میں ویسٹرن ڈریس پہنتی تھی میں کرسٹرن تھی اب میں مسلم ہو گئی ہوں میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں اس ڈریس کو اپناوں گی یہ میں اب آیا اور ہجاب خرید کے لائی ہوں یہ آپ کے سامنے میں اس کو پہننا چاہتی ہوں تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے سب کو پتا دنیا کو اپنے رشتہ داروں سب کو جی بالکل سب کو کسی سے کوئی در خوف جی بالکل نہیں اور وجہ کون ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی وجہ سے ڈاکٹر زاکر نائک کی وجہ سے جی بالکل تو پہلے آپ جائیں اور یہ ڈریس چینج کریں وہاں پہ اوپر پہن کے آ جائیں پھر ہم یہاں سے انٹریویو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں جائیں جا بھی پہننا ہے انہوں نے ماشاءاللہ سے یہ جی ناظرین یہ ڈاکٹر زاکر نائک کا امپیکٹ ہے یہ ڈاکٹر زاکر نائک دنیا میں جن کی وجہ سے اب پاکستان میں ان سے سوال اتنے فضول لوگ سوال پوچھنے بیچ میں اتنے فضول فضول عجیب سے سوال جس نے ڈاکٹر ویلیم سے اتنا بے شک میرا ان سے ایک دو چیزوں پر اختلاف ہے جو یزید والی بات میں اور بہت گہر اختلاف ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں ان کی وجہ سے کتنے ہندو مسلمان ہوئے کتنے کرسچن مسلمان ہوئے اور ان کے سوال کا لیول آپ چیک کریں جب ان کی ویڈیوز میں دیکھیں اور پھر پاکستان میں آنے کے بعد کچھ لوگوں کے چبلوں کے سوال آپ چیک کریں اور ان چبلوں کا میرخیل من کو ڈاکٹر زاکر نائک جواب بھی سمجھ نہیں آرہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک جواب کیا دے رہے ہیں یہ تک ان کو سمجھ نہیں آرہا کیونکہ لیول نہیں ہے نا مائنڈ کا مائنڈ کے بھی لیولز ہوتے ہیں کسی کا کتنا ہے کسی کا کتنا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی سوشل میڈیا پر ان کے خلاف لگا رہے ہیں کچھ بھی مطلب دنیا میں آج تک ڈاکٹر زاکر نائک کہ خلاف اس طرح سے کوئی مسلم بولا نہیں ہے لیکن پاکستان میں آنے کے بعد کچھ لیبرلز کچھ عجیب فضول لوگ جو خود ننگے ہوں اور دوسروں پر سوال مطلب لائیو سوال پوچھ رہے ہیں اور پوچھ مطلب کس طرح کے رہے ہیں عجیب بھونگا کہ میں گھر میں سب مسلمان ہیں میں نہیں بننا چاہتا میں کیوں بنوں ڈاکٹر زاکر نائک بتا رہے ہیں سٹوری سنایے انہوں نے کہتا ہے میں سٹوریاں سن کی تو نہیں جس نے ہونے ہی نہیں جس نے بات ماننی نہیں نہیں وہ کبھی بھی نہیں مان سکتا ہے اس کا عقل پر پردہ ہے وہ نبی بھی آجائیں وہ موجزہ کر کے دکھائیں کہیں کہ نہیں جادو ہے یہ ایسے لوگ ہیں یہ قوم سپیشل ہماری قوم ڈاکٹر زاکر نائک آپ صرف جن کی وجہ سے یہ خاتون جو گئی ہیں عجاب پہ ان کے مسلمان بنی ہیں یہ ایک نہیں کتنی مسائلیں ہیں کتنی مسائلیں ہیں اور ان کے سوال آپ سن لیں جواب کے آپ حیران ہو جائیں گے یہ اٹھے اوپے کہ اتنا منڈ کریئیٹیو منڈ کا بندہ اتنا ذہین بندہ اور پاکستان میں گو میں نے اچھا سوال پوچھ لیا میرا جواہ یہ عجیب سوشل میڈ اب ایک انہوں نے بات کی عورت کی نظر میں کہ عورت کو آپ آجیں 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 آپ بیٹھیں اس کی بھی میں بات کرتا ہوں پہلے ان سے تھوڑی بات کرلوں مجھے بتائیں کتنا سکون فیل کر رہی ہیں ہجاب اور اس پردے میں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا سچ بتائیں دل سے کھلے آم اچھا لگتا ہے یا پردے میں اچھا لگتا ہے نہیں نہیں پردے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ سیفٹی ہے جی بالکل یہ سیفٹی ہے دیکھیں کتنی برائی بڑھ چکی ہے زنا عام ہے جب یہ پردہ جب پردے کا حکم ہے یہ سیفٹی لگ رہی ہے جی یہ سیفٹی لگ رہی ہے کس کو دیں گی آپ ڈاکٹر زاکر نائک کو ڈاکٹر زاکر نائک کو آپ کریں گی تو دیکھیں یہ کریڈٹ والی بات ہیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے ڈریس لیا آج یہ لیا گاؤن وغیرہ برکہ پروپر لیا اور آج انہوں نے پہنا ہے اور یہ ڈاکٹر زاکر ایک دفعہ آپ کلمہ شریف بھی پڑھیں دنیا کو دکھا دیں کہ کلمہ کیا ہے اور وہ ڈاکٹر زاکر نائک کی ویسے بتا دیں دنیا کہ who is ڈاکٹر زاکر نائک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوبارہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ماشاءاللہ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دیکھیں یہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک اور تم کون ہو چاپلوس سوشل میڈیا کے چاپلوس جو صرف تنقید اور ہس سکتے ہو جگتباز ہسنے والے لوگ صرف ہس سکتے ہو یا کسی کے خلاف بک بک کر سکتے ہو اور ڈاکٹر زاکر نائک میرا ان سے اختلاف ایک چیز پہ لیکن میں اس کی وجہ سے ان کی شخصیت کو کچھ برا کہہ سکتے ہیں اتنا نالج بندے کے پاس اتنا نالج کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے تو اباؤ اجزاد بھی سوچ نہیں سکتے جو ان کے خلاف نیگٹیو پوسٹ لگاتے ہیں تو اتنا نیگٹیو اتنا نیگٹیو ہیں آپ لوگ آپ لوگ ہر چیز کا مزاق بناتے ہیں آپ اپنے دین کا مزاق بناتے ہیں تب ہی آپ ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک جملہ بول دیا کہ ٹی وی پہ جیسے بیس منٹ کسی لڑکی کو دیکھو کہ تو آپ کو حل چل اب وہ حل چل کا مطلب شاید وہ انڈین زبان بولتے ہیں حل چل دماغ کا کہہ رہے ہیں آپ کو حل چل کئی اور محسوس ہو رہی سمجھ آپ کو آتی نہیں ہے اس بندے کی اردو ٹھیک نہیں ہے پھر بھی اس نے یہ لفظ بولا لیکن اس نے پھر بھی ٹھیک بولا ایک منٹ آپ کسی نیوز کاسٹر کو پانچ منٹ آپ دیکھیں اس کی خبر نہیں سن رہے اسی کو دیکھنے تو آپ کو زیرہ ذہن میں کچھ تو آئے گا پرانے وقتوں میں ہجاب میں نیوز کاسٹرز تھی آئی دیکھیں کیا کھلے آم ان کا سین چل رہے ٹھیک ہے ہم بھی دودھ کے دلے نہیں ہیں غلطی ہیں لیکن غلطی کو ایکسیپٹ بھی کیا کریں کہ آپ غلط ہیں آپ لوگ دوسرا یہ ماشاءاللہ دیکھیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلام بیسٹ ریلیجن ہے جی بالکل بیسٹ اس سے بیسٹ کوئی ہے نہیں اس سے بیسٹ کوئی نہیں ہے سمجھانے والے آپ کو ڈاکٹر زاکر نائیک ماشاءاللہ اس کا کریٹ آپ ڈاکٹر زاکر نائیک کو دیتے ہیں جی بالکل ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہیں ڈاکٹر زاکر نائیک اور آپ فطوری ذہن پاکستان کے جتنے بھی سوال پوچھنے بھی اگر جاتے ہیں یا پھر جتنے بھی ہیں آپ لوگیں تھوڑا سا اپنا فطور بند کر کے وہ کسی ایک انسانیت کی رسپیکٹ کریں ٹویٹر پہ ہو جائے ادھر ادھر ہو جائے لڑکیاں جو لبرلز ہیں عجیب کمنٹ ہے آپ لوگوں کے ایک بندہ ہے اس کو رسپیکٹ دیں وہ آپ کے ملک میں آکے اچھی باتیں کر رہا ہے اللہ کی باتیں کر کے جا رہا ہے کوئی بگوان کی یا کوئی اور دردر کی باتیں تو نہیں کہ کوئی گندی باتیں تھوڑی گالیاں دے کے جا رہا ہے اچھی باتیں نہیں کرنی آئے اس کو رسپیکٹ دیں میمان کی میمان نوازی اچھی کریں کچھ کہہ رہا ہے جاہل ہے کچھ کیا بھائی تم لوگوں کے اللہ کی قسم ساری نسلیں بھی اگٹھی ہو جائیں اس ٹائم میں جو یہ سوشل میڈیا والے ہیں جو ان کو تنقید کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی وجہ سے اسلام بھی قبول کیا ڈاکٹر ویلیم والی تقریر سن لیں آپ جا کے اور اس کے بعد انہوں نے آج لائیو لا کے بتایا اور آج ہی سے انہوں نے پردہ سٹارٹ کی کتنے غیر مذہب لوگ کتنے ہندو کتنے کرسچن کتنے کس کس مذہب کے لوگوں کو اسلام کی طرف لائے تو میں ڈاکٹر زاکر نائک کو سلوٹ پیش کرتا ہوں مجھے دیں اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ایک وقت آئے اسلام کا بول بالا ہو اسلام زندہ باد ڈاکٹر زاکر نائک زندہ باد اور سوشل میڈیا کے جاہل مردہ باد خدا حافظ اللہ حافظ